ایک کل میں نے ویڈیو بنائی تھی آج دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں میں کل ہم لوگوں نے ایک سیمپل پروڈکٹ ایڈ کی تھی موبائل فون جو ہم نے ایڈ کیا تھا سیمپل پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ کامرس کے اندر استعمال کرتے ہوئے آج ہم لوگوں نے ویریبل پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے مختلف ویرینٹ یعنی جیسے کلر شو ہو رہے ہوتے ہیں سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس طرح کے اور جیسے مختلف ویرینٹ ہوتے ہیں جیسے شرٹ ہوتی ہے اس کے تیم سائز ہوتے ہیں یہ ایسے شو ہو رہے ہوں گے لارج میڈیم اور سمال اور اسی طرح کلر بھی ہمیں شو ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم لوگ کیسے اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ میں وو کامرس کے ذریعے کیسے ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ میں لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے لیے آپ نے گیئر بیسٹ جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے ڈبلیو پی ایڈمن کے طرح یوزر نیم اور پاسورڈ لگا کے ایسے ڈیش بورٹ پہ آ جانا ہے سب سے پہلے آپ نے پلگن ایڈ کر لینی ہے تو وہ پلگن ہم لوگوں نے انسٹال کرنی ہے انسٹال کرنے کے لیے یہاں پہ آ جانا ہے پلگن میں اور ایڈ نیو پہ کر دینا ہے کلک یہاں پہ پلگن آپ نے سرچ کر لینی ہے پلگن کا نام ہے ویرییشن سوچز یہ والی یہ پہلے نمبر پہ ٹھہری ہے وو کامرس ویرییشن سوچز انسٹال کرنے کے لیے ایکٹیویٹ اس پلگن کی سیٹنگ ہے ہم جو بائی ڈیفارٹ اس کی سیٹنگ آئی ہے اسے ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں تو اب ہم لوگوں نے جو ہے اپنی پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے اور اس میں مختلف ویرینٹ اور ایٹریبیوٹ ایڈ کرنی ہے اب آپ نے آ جانا ہے پروڈکٹ کے اندر پروڈکٹ پہ آنے کے بعد ایڈ نیو پہ کر دینا ہے کلک اب یہاں پہ پروڈکٹ کا نام دے دینا ہے پروڈکٹ کا نام ہے ٹی شرٹس ٹھیک ہے اب یہاں پہ دینی ہے ڈسکرپشن لانگ ڈسکرپشن اور یہ سیکشن ہے اوشن ڈبلیو پی جو تھیم ہم نے انسٹال کی ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے اس سے میں ویسے کا ویسے رہنے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ پروڈکٹ ڈیٹا اس پروڈکٹ ڈیٹے کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہم نے تو سیمپل پروڈکٹ کل ہم نے ایک پروڈکٹ سیمپل پروڈکٹ ایڈ کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیمپل پروڈکٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں آج ہم لوگوں نے ویریبل پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ نام دے دینا ہے ٹی شرٹ نام میں دے دیتا ہوں اب سٹاک کو مینج بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے یہاں پہ سٹاک کی کوئنٹیٹی ٹین ہے اور جو ہے اس سے دوناٹ الاؤ کر دو یا تھریشورڈ یہ اپنی مرضی سے آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہو میں ویسے کا ویسے رہنے دیتا ہوں اب میں آ جاتا ہوں اب ہم نے آنا ہے ایٹریبیوٹ میں یہاں ایٹریبیوٹ میں یہاں سے کچھ ایٹریبیوٹ اگر ہم لوگوں نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں تو وہ ایٹریبیوٹ یہاں پہ آ جائیں گے اب وہ والے ایٹریبیوٹ کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے نہیں بنائے ہوئے تو سب سے پہلے اب نیو ٹیب میں جا کے میں وہ ایٹریبیوٹ بنا لیتا ہوں اب یہ نیو ایٹریبیوٹ یہ میں نے بنا لیا بنانے کے لیے میں آتا ہوں یہ نیو ٹیب میں اب یہ آگئے یہاں پہ ایٹریبیوٹ کا دے دینا ہے ہم نے نام کلر اور یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے اٹریبیوٹ کی ٹائپ یہ ٹائپ آ جائے گی وہ پلگن اگر آپ انسٹال کرو گے تو یہ ٹائپ یہاں پہ آ جائے گی اگر وہ پلگن انسٹال نہ ہوئی ہوئی ہوگی تو یہ اپشن نہیں آنا تو آپ نے سب سے پہلے وہ پلگن انسٹال کر لینی ہے اب اس کی اٹریبیوٹ جو ہے میں کلر رکھ لیتا ہوں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ کلر آ گیا تو اب کلر کو کر دینا ہے کلک اب نیو کلر ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلا کلر ہے بلیک ٹھیک ہے یہ اب سلیکٹ کلر بھی اب سلیکٹ یہاں سے کر لینا ہے یہ تو بلیک کلر کے لیے یہ والا کلر آ گیا ایڈ نیو کلر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے بلو تو بلو کے لیے بھی ہم لوگوں نے کلر ایڈ کر لینا ہے سلیکٹ کر لینا ہے یہ ہم نے کر لیا یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہے ہیں اب نیکسٹ کلر ہمارے پاس آ جائے گا ریڈ ریڈ کلر بھی ہم لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے یہ کر لیا ہم نے سلیکٹ اور ایڈ نیو ٹھیک ہے تو یہ تین کلر ہم لوگوں نے ایڈ کر لیے تو اب اگین ہم لوگ ایٹریبیوٹ میں آ جاتے ہیں ایک اور ایٹریبیوٹ ہم لوگ بنا لیتے ہیں سائز سائز کی اب اس کی ٹائپس ہی ہم لوگوں نے بتا دینا ہے ٹائپس کونسی بٹن یہ بٹن ہونا چاہیے تو یہ ہم لوگوں نے ایٹریبیوٹ ایڈ کر دینا ہے سائز پہ کر دینا ہے کلک اب یہاں پہ ہم لوگوں نے سائز دے دینے ہیں تو تین سائز میں دے رہا ہوں سمال اور میڈیم لارج ٹھیک ہے یہ تین سائز آ گئے اب دوبارہ ہم لوگوں نے یہاں آ جانا ہے پروڈکٹ میں میں اسے سیوڈرافٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ والی سیٹنگ یہ ایٹریبیوٹ ہے تو تاکہ یہاں پہ آ جانے چاہیے تو سیو کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آ چکے ہیں اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ایٹریبیوٹ میں ایٹریبیوٹ میں آنے کے بعد اب دیکھو وہ ہم نے ایٹریبیوٹ جو یہاں سے ایڈ کیے تھے تو اب یہاں پہ آ چکے ہیں تو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کلر ایڈ کر لیتا ہوں used for variation ٹھیک ہے یہ کر دیں گے اور select all کر دیں گے select all کر دیا save attribute یہاں پہ اسے used for variation اسے بھی tick کر دینا ہے save attribute ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سائز آ جائے گا اسے بھی ہم لوگ کر لیں گے add select all used for variation ٹھیک ہے تو یہ سارے کام کرنے کے بعد اب ہم لوگوں نے variation پہ جانے کے بعد بلکہ میں اسے پبلش کر دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ دیکھ لیں product کی image لگانی ہے یہ image ہم لوگوں نے لگا دی یہاں سے کر لیں گے add اور image یہ والی image add کر دی ٹھیک ہے اور یہاں پہ gallery gallery میں بھی ہم لوگ یہ ساری image ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ add کرنے کے بعد اب کر دینا ہے publish اور یہاں پہ جو ہے category select کر لینی ہے category new category ہم لوگ بنا لیں گے ڈی شرٹ ڈی شرٹ اور اس کی جو ہے man clothing آ جائے گی parent add ٹھیک ہے ٹی شرٹ یہ category add کرنے کے بعد اب publish پہ کر دینا ہے click اب چیک کر لیتے ہیں product آئی ہے کہ نہیں آئی یہ دیکھیں product آ چکی ہے یہ اسے کرتے ہیں click اس product is currently out of stock and unavailable ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے اس کے variant add نہیں کیے تھے کیے ہوئے attribute بھی add کر دیے variant add نہیں کیے تو یہ اس لیے out of stock ہمیں دکھا رہا ہے تو اب variant کی setting کر لیتے ہیں variant کی setting کرنے کے لیے یہ variation پہ کر دینا ہے click variation پہ click کرنے کے بعد اب create all from the attribute all variation جو ہے attribute میں سے go پہ کر دینا ہے click click ٹھیک ہے یہ add ہو چکے ہیں اب اس کی price ہم لوگ set کر لیتے ہیں price set کرنے کے لیے یہاں سے set regular price پہ کر دینا ہے click اور go پہ کرنا ہے click یہاں پہ price ہم لوگ نے ڈال دینی ہے price میں اس کی 5.99 price میں ڈال دیتا یہ تمام variant کی price set ہو چکی ہے یہ 5.99 ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ کر دینا ہے update once اگن اسے میں refresh کرتا ہوں اب دیکھو یار یہاں پہ مختلف variant بھی آ چکے ہیں یہ اور یہ product بھی آ چکی ہے blue medium اب دیکھو یار جب یہ میں ایسے select کرتا ہوں تو یہاں پہ blue میں نے select کیا اور medium میں select کیا تو blue لہذا نہیں ہوئی اب میں black کر دیتا ہوں اور large کر دیتا ہوں تو یہاں پہ black نہیں آئی میرے پاس تو اس کی setting کرنی پڑتی ہے variation میں تو اس کی ہم لوگ setting کر لیں گے تو بارہ ہم لوگ نے آجانا ہے variant میں یہاں پہ variation میں black اور large اس کی میں set کر لیتا ہوں یہاں سے image add کر لینی ہے یہ black کونسی ہے یہ والی ہے black set variant یہ میں نے کر دیا اور update پہ کر دوں گا میں click اسے کرتے ہیں اب refresh ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ black پہ کرتا ہوں click اور large پہ کرتے ہیں click تو دیکھیں یہ آ چکی ہے اب یہاں پہ مجھے شعور ہو رہی ہے black یہاں پہ آ چکی ہے اب میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ by default کیونکہ blue میں نے set نہیں کیا ہوا blue کو بھی میں set کر لیتا ہوں variation یہ ہے blue اس کی image بھی میں select کر لیتا ہوں یہ blue ہو گئی set variation image اور اس کی میں price بھی change کر دیتا ہوں blue کی price میں seven ninety nine رکھ دیتا ہوں تو اب میں کرتا ہوں update اب کرتے ہیں check کرتے ہیں blue پہ click اب دیکھو price range یہاں پہ آگئی 599 سے 799 تک کیونکہ اس کی black کی price جو 599 blue کی ہم نے 799 رکھ دی ہے تو یہ range بھی price range بھی بتا رہا ہے تو اب ہم لوگ نے کرنا ہے blue کو select اور یہاں large ٹھیک ہے تو یہاں پہ select کیا ہم نے blue کو اور large کو جب ہم لوگ نے select کیا تو یہ blue آگئی جب ہم لوگ اسے اب اس کی price بھی دیکھو 799 یہ آرہی ہے یہ ٹھیک ہے add to cart کر لینا ہے اسی طرح سے اور یہ دیکھیں مختلف variant تی شرٹ کے add ہو چکے ہیں اسی طرح سے اور product ہیں آپ کے پاس اور اس کے آپ اسی طرح سے variant add کرنا چاہتے ہو price میں changes کرنا چاہتے ہو similarly آپ اسی طرح attribute اور variation کو use کرتے ہوئے اور plug-in کو use کرتے ہوئے آپ easily منا سکتے ہو